اس میں قدا کے ساتھ دنیا میں اکرام کے قابل بہترین لوگ میں سب کو مانتا ہوں انہوں نے اسکرام کے بعد قطلہ حسین تو حسین عمرہ مزید ہے اسلام زندہ ہو گیا بس کر بلا کے بعد قابل اکرام شرطہ میں فیضہ سمجھ لیتا ہے میں تو یہاں انہیں خطاب کرنے آیا تھا میں تو صرف محبت مجھنے آیا تھا اپنے بزرگوں سے کہ ہمیں کا بان ہے اور کہاں آنا ہے کدھر آنا ہے اور انشاء اللہ تعالیٰ پھولی طاقت کے ساتھ آنا ہے جب بھی آنا ہے یہ ایک تردی جو آپ نے دیا اور یہ جو عالم فارٹس کانفرنس آپ نے بلائیے ہمارا تعرف تو صرف اتنا ہے کہ ہم تو صرف درودی ہیں اور حسین اور درودی اور حسینیوں کا صرف ایک ہی نعرہ ہوتا ہے پاکستان بنایا تھا پاکستان بچائی در حقیقت یہ جنگ اتنی جس کینویس پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کینویس پہ اس جنگ کو نہ دیکھا جا سکتا ہے نہ پرکھا جا سکتا ہے رہی بات مسئنگ پرسنز کی انہیں آپ کو یادہ کرتا چلی کہ اللہمہ حسن رفر نقلی صاحب صاحب عابد رزیل صاحب اور دیگر بزرگوں نے رزن میں ہم سے بات دی تو میں نے ایک سیکنڈ دن ہی لگایا ہم نے بولا ہم اس تحریک میں آپ کے ساتھ ہیں اور جو آپ کا فیصلہ ہوگا وہ ہم مانیں گے کیونکہ مجھے جتنا یہ یقین ہے کہ میں پاکستانی ہوں جتنا مجھے یہ یقین ہے کہ میں حسینیت کا چانے والا ہوں جتنا مجھے یہ یقین ہے کہ میں بلو سلام کا چانے والا ہوں بلکل مجھے اتنا ہی یقین ہے کہ ان ایک سو تیس میں سے ایک بھی شخص ایزہ نہیں ہے جو انٹی اسٹیٹ فرق سے صرف اتنا ہے کہ کافی لوگ گرفتار ہوئے کافی لوگ واپس آئے کچھ لوگ رہ گئے اور انشاءاللہ تعالی یہ بھی واپس آئیں گے آج نہیں تو کل ضرور رہیں صورت ہیار اس وقت یہ ہے کہ آپ کا فوکس یہاں تک محدود نہ رہے آپ کا فوکس ہونا چاہیے اس ملک کی بقا اور اس کی حفاظت کے لیے آخری محج تک جانا کیونکہ ماضی میں آپ کا جن سے بھی مقابلہ تھا میں اس بارے میں نہیں کہوں گا لیکن اب جن سے مقابلہ ہے انسانیت کی زبان میں ان کو بارودی کا آج درودی سوچ کے ساتھ اس جنگ کو لینا ہے اور درودی سوچ ہی آپ کا مدنہ نظر ہونا چاہیے بنانے کے لیے جو لوگ پیلیویجن پہ بیٹھتے بول رہے ہیں کہ خدا کا شکر ہے پاکستان شام نئی بنا پاکستان اراد نئی بنا تو ان کو جا کے بیغام بھیجیے کہ اگر نئی بنا تو اس کا سب سے بڑا مرکزی کردار ہم ہی ہیں سترہ سال سے مسلسل جنازے اٹھانے کے باوجود اگر ہم نے آج تک اثرانے اٹھایا تو یہ ہمارے ملک کی ہم سے محبت کی سب سے بڑی دلیل ہے اس دلیل پہ چلتے ہوئے یہاں سے یہ بیغام جانا چاہیے کہ ہماری قوام جو تجھ ہے پران آئینی اور قانونی ہے آئین اور قانون کے تحت چلنا ہم سب پہ واجب اور فرض ہے مولا رماں حسین علیہ السلام کا قول ہے کہ تبدیلی نفس کا آغاز اپنے اندر سے کرو تو سب سے پہلے ہی آغاز ہمیں اپنے اندر سے کرنا ہے مشلہ جان تجھ ہے اُس دن واجب ہوگی جس دن سرگار نہیں حکومت نہیں جس دن ریاست ہمیں یہ حکم دے گی کہ اسلحہ اٹھاؤ اور مادرین وطن کی حفاظت کر اُس دن میں دعوے سے کہتا ہوں نکلیں گے اور دنیا دیکھے گی سفین کا میدان کیا ہوتا ہے اور دربلا کی جنگ کیا ہے میں آپ کو یہ واضح طور پر تین اصول اپنی زندگی کے بتاتا چلوں کیونکہ یہ جنگ مڑھتے ہوئے ہمیں نو سال ہو گئے اور سرکارِ دعوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے ظالم اور جابر حکمران کے آگے قیمہ حق بلند کرنا سکتے بڑا جہاد ہے تو جب اس جہاد کا آغاز کیا ماضی ہمارے سامنے تھا زیاہولت جیسے کردار ہمارے سامنے تھے میں پاکستان کرداروں کو کہتا ہوں کہ 2009 تک میری بھی شاید وہی سوچ تھی جو یہ اکثر لوگوں کی ہے لیکن جب آپ نے طالبان کی خلاف علم بغاو عالم جہاد بلند کیا وہاں سے ہم نے اپنی سوچ کو بدل دیا صرف مولا جی نے اس کال پہ کہ کسی سے حقیقت اور محبت آزمانہ چاہتے ہو تو آخری نائج تک جاؤ نتیجہ چاہے جو بھی نکلے آخر میں یا تو تمہیں ایک بہترین دوست ملے گا یا تاریخ کا ایک بہترین سبق تو اب یہ تو تاریخ میں فیصلہ کرنا ہے آنے والی تاریخ بتائی کیونکہ رہتی دنیا تک پاکستان بھی بھارز ویود میں رہے گا اور آپ کے اور ہماری نسیلے بھی چلتے رہیں گی تو جو آج کردار اپنانا ہے یہ آگے چل کے اس کا تاریخ کرے گا اور جو آج آپ کا رویہ ہے یہ آگے چل کے اس کا تاریخ کرے گا کہ آیا حق پر کون تھا تو یہ تین اسمول اپنا ہے ایک کہ مسیلہ چکل جائد نہیں ہے دو کسی بھی صورت ادارے سے ٹکراؤں نہیں ہے حکمرانوں سے ہو سکتا ہے سیاستانوں سے ہو سکتا ہے حکومتوں سے ہو سکتا ہے ادارے سے کوئی ٹکراؤں نہیں ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے جگہ لاشے ہمارے آئے ہیں تو سات ہزار لاشے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے پاس ہیں تو گئی پر اگر کوئی بدلنا جا رہا ہے تو ہم پر یہ فرض اور واجب ہے کہ اس طبیلی سوچ کو مضبوط کریں جو کہ کرنا پڑے گا کسی نگلیے قدم اٹھانا ہے اٹھایا اور چلے اور تیسری سب سے اینکرین چیز یہ ہے کہ اگر پاکستان میں جمہوریت ہے جو اس آئین کے تحت چلکی ہے جو ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے تو اس پہ کوئی دور آئینی ہوگی کہ صرف اور صرف حکمرہ سے بگاڑ ہوگا اگر یہ حکمرہ اس قابل نہیں ہے جائے اپنے گھروں پہ جائے یا پھر آج ہم یہ سیسی آگر کے اٹھیں گے کہ آج کے بعد جب سیوریز بند ہوگی تو سیئر کو آواز دیں گے اور جہاں آپ نوہان کا مسئلہ ہونا ہوں آپ فاجر پاکستان کی طرف دیکھیں آج آپ اپنے اندر دیکھیں کہ یہ درصفات لوگوں میں کیوں ہے یہ علماء اقرام میں کیوں ہے یہ بزرگوں میں کیوں ہے یہ ان جہانوں میں کیوں ہے کیوں یہاں پر آج کوئی سیاستان آپ کی ازدود میں نہیں بیٹھا ہوا کیوں کہ اس کو پتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ووٹ آپ نے اس کو اٹھالنا ہے جو دنیا میں آپ کو عقیت بتا رہے ہیں ٹیلیویزن پر ان کو نہ بتاؤں حسینیوں کی تعداد اس فردم جو ہماری کے تحت پاکستان میں آٹھ کروڑ جوڑا لاکھ ہے صرف ہماری خلقی یہ ہے کہ ہم ان دھوکے بازوں کو ان چوروں کو ان ڈکٹوں کو اس زردے کے ان ٹیلیز پر آتے ہیں جھارونے کے آخری دنوں میں اور ہم موٹ ٹھیکتے رہتے ہیں یہ چیز ہمیں سنیچ پر نہیں آئی اور ٹیلیویزن پر لوگ بیٹھ ہیں ہمیں پانچ سیزت کی جو اقلیت بتا رہے ہیں کہ یہ درودی سوچہ آج سے آغاز ہوا پاکستان سے یہ ملک کے طول عرض میں فائلے گی ملوہ اگرام کی قیادت میں جو تمام مطلبے ذکر ستاریوں درکتے ہوں گے اور یہی آواز حد بلند ہوگی ہم آج کے بعد جو ہماری خوشی خلی میں نہیں اس سے اپنے دستے علاق کرنے کا اعلان کرتے ہیں اور کہتے ہیں ان سے حسد دعوتوں کو اور اس میں موجود ہے کوئی حسینیوں کو ان کو کہتے ہیں کہ فوراں اگلی میٹنگز میں یا تو یہاں نظر آنا ورنہ قوم کی طرف سے تمہارا تاہیات پائے گا ان سحصلوں پر آنا ہوگا انقلابی سوچ پر جانا ہوگا یہ آئین پڑھا بستور کبھی اس کا آرٹیکن پچیس پڑھے کے دیکھیں تو آپ کو آپ ہی طاقت کا اندازہ ہو آرٹیکن پاس کے تحت ریاست سے وفاداری میرا اولین فرض ہے اور حسینیت کا حصول بھی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ ہم کیا کریں گے میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ہم جو بھی کریں گے اس ملک اور قوم کی پتا اور پحفظ کرنے کریں گے ہو سکتا ہے ہمیں آپ سے زیادہ اختلاف سے رائے رہے ہوں ادارے کے کچھ افسران سے ہو سکتا ہے ہم نے آپ کو علم لائے بغیر بیشمار تکلیفیں صحیح ہو ہو سکتا ہے آج ہمیں زندہ درگوں کر دیا گیا اور دیوار سے لگا دیا گیا چند لوگوں کی جانب سے لیکن ادارے سے اختلاف سے رائے کو دلیل سہن کرنے کے حق نہیں اور انشاءاللہ اللہ دلائیں صحت کریں گے اور میں پاکستان کے حساسی باروں کو سیکیورٹی فورس اس کو آج کہتا ہوں کہ میں نے ریسرچ دیو شام دیکھا ایراد دیکھا اور میں آج اس آزان پہ یہ گوائی چلی میری بلکل آواز کے ساتھ کہ جس دن پاکستان پہ شدید برا ترین وقت ہونا آپ بھی یقین کرنا کہ ہم ہی وہ واحدوں کے جو ایمان کی طاقت کے ساتھ آپ کے ساتھ کریں گے اور اس پاکستان کو بجائیں گے ایک کردار اپنانا ہے اور وہ ہم سب میں اپنانا ہے کوئی سیاسی جماعت نہیں کوئی سوچ نہیں ایک سوچ ہونی چاہیے آج سے دلوی ورسز باروی بارویوں کا مقابلہ کرنے کے لیے دلویوں کو ٹلیفورٹ پہ لانا اور کردار ہوگا یہ کہ اقام پھر وہی یہ تباہی کے زمانہ اسلام ہے پھر پیر حمادث کا نشانہ جو چھپے اسی شام سے پھر چھیڑ تلانا تاریخ میں رہ جائے گا مردوں کا فسانہ مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو لازم ہے کہ ہر فرد حسین ابن علی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم